اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے پھر واقع سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے لکھل آپ کو رمے اپنے زمان میں رکھیں آمین آمین پوڈیسی جو آپ ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاست کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نئے ہوئے ہمارے چینل پر نئے ہوئے ہمارے چینل پر لائک کریں سبسکرائب کریں بے لائکن کوئی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ کرتے ہیں اعوذب اللہ منشکان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو کیا حالہ جی ٹھیک 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 ہے برشکریہ جی اچھے اچھے کمنٹ کرنے کا ویڈیو کو دیکھنے کا تو سب سے پہلے تو ہم اظہارے تازیت کریں گے گفال فیملی ویلوگ والوں سے کہ جس طرح پہلے ان کے والد صاحب کی مثلا وہ پوتو ہے تو بعد اگلے دینے وہ ان کے جو بھائی صاحب ہے وہ پوت ہو گیا تو وہ بھائی کی ماما بھی دیکھ رہی تھی ہمیں ان کی لوگیں دیکھتے ہیں ان کی ریالٹی ہوتی ہے فنکاریاں نہیں ہوتی ہیں جیسے بندہ کرتے ہیں میں گفال پھر بھی توڑا بات کر لیتا تھا بہت شہدار جن دنوں میں خان جی کے ساتھ میردن ان دنوں میں یہ کرتے ہیں یہ تو یہ اتنا کرتے نہیں ہیں اس نے بیٹے کی شادی کی تو لوگ ایسے کمائی کرتے ہیں اس نے ایک ہفتہ پہلے بتایا کہ میرے بچے کی شادی رون لوگ شوپنگ بگایا اور وہ بھی اس نے اتنی بلوگی نہیں ہے اسی وجہ سے لوگیں دیکھتے ہیں اب ساندھ بھی کرتے ہیں تو تھوڑا چا بتائیں آپ نے دیکھا ان کے بھائی صاحب کی کس طرح بیچارے ہیں ہاں جی پہلے اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ شادی خواب ہو گئی تو سارے بھائیوں کی شادی ہوئی نا تو پہلے نے کہا کہ وہ اکیلا ہو گئے اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں تو بھی گیارہ مہینے ہوئے ان کے شادی کو تو میں پرسو چوہ تھی دیکھ رہی تھی تو موچھ رہی تھی اس کی جو ہاں نہیں ہے چاہزیہ کی بیٹی کہ مامی آپ کی شادی کو کتاہ ٹائم ہو گیا تو وہ بتا رہی تھی کہ میری شادی کو گیارہ مہینے ہو گیا تو سات مہینے کی وہ پرگننٹ تھی تو ان کے والے صاحب کیا بھی بتائیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے ستے لے فادر تھے ہاں جی سٹا فادر تھے جو ایک جو ان کا وائٹ سا بیٹا ہے مجھے اس کا نام شکور کے بتا نہیں اس طرح کوئی نام ہے تو وہ انکل جی کا بیٹا تھا اور باقی یہ اپس میں اکٹھے بہن 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 تھے چار بھائی تو شاید چار پانچ ہی بہنیں تھیں تو وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے تھے بہت انہوں نے پیار سے ان کو پا لیا تو دیکھیں وہ بھی آج انہیں یاد کر رہے ہیں جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عجر دیتی ہے عجر عظیم دینے والی ذات اللہ کی ہے تو دکھ کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑھ رہا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے بس کے علاوہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو وہی بات آ جاتی ہے کوئی بیمار ہو یا جو بھی ہے وہ بھی نہیں دیکھی جاتی اپنوں کی بیماری بھی تکریف بھی وہ جاتے ہوئے کام سے پہلے جاتے ہوئے مجھے ملیا تو میں نے پوچھا ہے حال چال تو وہاں پہ وہ پلمبر تھا پلمبر تھا ہاں جی تو کہتے ہیں وہ ٹین کو پانی کھینچ ہے کہ کیا ہوا ہے تو وہ وہی پہ کرنٹ لگا اور آدھے گھنٹے تک اس کو کرنٹ لگا رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہتے ہیں جب اس کو لے کے گئے بس وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر دے اور جو ان کی بیوی ہے اس کے لئے اور بچے کے لئے سانیہ کرے اور جو ماں ہے اس کو صبر دے بس یہی کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے دکھ کی گھڑی ہے لما دکھ کا ہے تو ہم لوگ سب ان کے ساتھ ہیں زہار تذیت کرتے ہیں سب یوٹیبروں نے ویڈیو بنائی ہے تو بس یہ ہے کہ بندہ کسی کو حوصلہ ہی دے سکتا ہے باقی جس بندے کا جتنا ٹائم میں وہ بچہ رہا ہے وہ اتنی شیار چلاک بھی نہیں ہے یہ چپ چپ رہنے والی ہے زیادہ بولنے والی نہیں ہے اور ماما اس بچے نے دنیا میں آنا تھا یہی بات ہے کہ کہتے ہیں یہ بچے نے آنا تھا تو دیکھ لے کہ کتنے عرصے کے بعد شادی بھی ہو گئی تو باقی جو جاتے ہیں زندگی ان کی ختم ہوتی ہے جو پچھلے ہیں وہ ایک وقت بہت بڑا مرہم بھی ہے اور وقت جو ہے انسان کو ہر وہ جگہ دکھاتا ہے جہاں انسان کبھی نہیں چاہتا یا چانے یا نا چانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا جو وقت ہے آنے والا وہ ہر انسان نے دیکھنا ہوتا ہے تو اس بچے نے اس دنیا پہ آنا تھا اور دیکھے شادی ہوئی کتنے سال وہ بچہ ایسے رہا لیکن شادی ہوئی تو اب وہ بچہ آنے والا تھا تو وہ بچہ خود گزر گیا تو اللہ تعالیٰ سانیا کرے ان کی فیملی پہ اور صبر دے تحمل دے بس کچھ بھی نہیں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ بندہ کیا کر سکتا ہے جو بیمار ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی پہ جو ہوتی ہے بندے کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ بھی لمحہ لمحہ جو مرنے والا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ جو اپر والی فیملی ہوتی آپ کو بھی پتا ہوتا ہے وہ کیسے تڑپ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی جب آپ کا بچھرتا ہے اپنا چاہے وہ بیمار ہو کے بیچارے دنیا سے جاتا ہے یا حادثاتی موتے ہیں تو وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہر بندہ جو دنیا پہ آیا ہے اس نے جانا ہے اپنا اپنا وقت پورا کر کے تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے اس کے بچے کے لئے اس کی بیوی کے لئے اور ماں کے لئے بہن بھائی تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر بندہ بھول جاتا ہے لیکن یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھول سکتے تو بس یہی ہے ہم ہر وقت اپنے ایک فیملی یوٹیوب فیملی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں چاہے ہماری یوٹیوب فیملی کام کرنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ایک ہی فیملی ہے اور جنہوں نے ہمیں دعا کے لئے کہا تھا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں آسان کریں ہم سب کی مشکلیں آسان کریں اور سب کو جو ہے بچوں کو سلامت رکھے والدین کو بھی سلامت لیکن جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے ایک نہ ایک دن اس چیز سے باغنے سکتے تو کہتے ہیں موت سچ ور زندگی جھوٹا ہے یہ بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے ہدایت کی دعا مانتے ہیں اور ہماری جو آخرت اللہ تعالیٰ کا جو ہے سمار دیرسان فرمائے سمار مین سمار ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اپنے بوسرکی آرکے گا دوامی یاد مکے گا اللہ حافظ اللہ